اگلے مہینے سے اسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت بڑی خوش خبری آئی ہے جس ایک گیندباز کو پورے ایشیا کپ میں پاکستان کی ٹیم نے بہت مس کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ میں ایک قدم سے پیچھے رہ گئی فائنل نہیں جیت پائی کھلاری خبر آ رہی ہے فٹ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو نام ہے شائین افریدی شائین افریدی جنہوں نے انڈیا کے خلاف ورلڈ کپ میں کہر مچایا تھا ٹی ٹوینٹی دوزار اکس ورلڈ کپ میں پاکستان کو سیم فائنل میں بھی پہنچایا تھا کن دوزار بائیس ایشیا کپ سے پہلے شائین افریدی چوٹل ہو گئے تھے اس وجہ سے وہ ٹیم کے ساتھ تو تھے لیکن میچ نہیں کھیل پا رہے تھے دوستو لیکن اب خبر آ رہی ہے شائین افریدی فٹ ہو چکے ہیں دوستو وہ پروپر فٹ ہو گئے ہیں اتنی خبر تو نہیں ہے لیکن ہاں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے وہ چنے گئے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی پلئنگ 11 میں بھی ایویلیبل ہو گئے ہیں تو گھٹنے کی چوٹ کی وجہ سے شائین افریدی نے ریکاوری کے بعد ٹریننگ شروع کر دی ہے ایک ٹرینر کے ساتھ وہ ویٹ لفٹنگ ہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک گیند بازی کی پریکٹس شروع نہیں کی ہے کن یہ تیہ ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے پوری طرح سے فٹ ہو جائیں گے پاکستانی ٹیم کا حصہ بھی ہوں گے دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی شروعات 16 اکتوبر سے ہونی ہے لیکن پاکستان کا پہلا مقابلہ 23 اکتوبر کو کھیلا جائے گا حصے میں ابھی قریب 40 دن کا سمجھ شائین افریدی کے پاس ہے کہ وہ فٹ ہو جائیں نہ جا رہا ہے اگلے ایک دو دن کے اندر وہ بولنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے پس تو آپ کی رائے شائین افریدی کے بارے میں کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بولیے گا اور اگر آپ بھی شائین افریدی کو ایک بہترین گیند باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیتیے گا